بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رفعہ دین فرماتے تھے اگر وہ منع ہے تو وہ کیوں فرماتے تھے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند کے ساتھ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جس میں رفعہ دین کرنے کا ذکر ان سے کیا گیا ہو وہ منصوب کتابیں کے ان میں سے بھی ایک اور اس سے ہمارے لیے یہ دلیل پیش نہیں کی جا سکتی جبکہ اس پر کوئی سند اس کتاب کی موجود نہیں ہے لیکن غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز ثابت بھی ہو تو اس کو ہمارے مخالفین اپنی دلیل نہیں بنا سکتے اس واسطے کے ایک ہے رفعہ دین مقلد کا اور ایک ہے غیر مقلد کا تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی فقہ میں حیثیت اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جو تصوف میں حیثیت ہے اس کے مطابق حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے تو فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے اور یہ قانون ہے حدیث صریف میں کہ مجتحد اگر اجتحاد میں صحیح فیصلہ کرے تو دو نیکیاں ملتی ہیں اور غلطی بھی ہو جائے تو ایک نیکی ملتی ہے اور اس مجتحد کے مقلد کو بھی اگرچہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا پھر بھی نیکی مل جائے گی تو حضرت غوث پاک جو ہیں ان کا رفعہ دین بحثیت مقلد کے ہے تو اس کے لحاظ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ جس طرح دیگر کئی فروعی مسائل میں اختلاف موجود ہے اور اس پر کوئی حق باطل مسلک کا مدار نہیں ہے ایسے ہی یہ بھی صورتحال ہے اور یہ لوگ نہ تو مقلد ہیں اور نہ ہی مجتحد ہیں لہٰذا ان کا رفعہ دین اس زمرے میں آ رہا ہے کہ جس کو شریع طور پر غلطی قرار دیا جا سکتا ہے مقلد جو ہے جس وقت وہ امام کی تقلید میں رفعہ دین کر رہا ہے تو اس کو رفعہ دین کرنے کے باوجود بھی ایک نیکی مل جائے گی اور بالخصوص ماننا کسی کو اور حیثیت رکھتا ہے اور اس کے معمول کو ماننا اس کی حسیت اور ہے ہم حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں مگر اتنا نہیں مانتے جتنا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیگر پیغمبروں کو مانتے ہیں وہ بنیادی ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آج ہمیں کہنا شروع کر دے کہ تم اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو مگر ان کی شریعت کا یہ حکم ہے وہ تم نہیں مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم ہے وہ تم نہیں مانتے تو ہم کہیں گے ماننا اور انداز کا ہے اور عمل کے لحاظ سے نساب اور ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تقسیم کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبہ جات جب تقسیم کر دی ہے فرمایا اگر کسی نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت عبی بن کام سے پوچھا کرو اور اگر فقہت پوچھنی ہوتا حضرت معاذ بن جبل سے اور اگر فیصلہ کروانا ہوتا حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا کہ فرمایا تم نے قرآن کی بات حضرت عبی بن کام سے پوچھنی ہے تو سب کو ہم مانتے ہیں لیکن شعبہ جات کی تقسیم ہے جس طرح اب وہاں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ قرآن مجید حضرت عبی بن کام سے پوچھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تم مانتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے تو یہ سپیشلسٹ ہونے کے لحاظ سے تقسیم ہے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ بحثیت تابی فقہت کے مرتبے کے لحاظ سے فقہت کے میدان میں ان کا مقام کہیں اونچا ہے تو اس میں ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور تصوف و طریقت کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس میدان کے سپیشلسٹ ہیں تو اس میں ان کے کال پر عمل کیا جائے گا تو ماننے کے باوجود کسی طرح کو کوئی اعتراض باقی نہیں ہے